پیش دیفکن اور آپ دیکھ رہے ہیں آرپار دس سال پہلے دو لوگوں کے بیچ ایک زمین کو لے کر سمجھوتا ہوا کہ دو کروڑ میں یہ زمین بیچی جائے گی حالانکہ اس وقت زمین نہیں بیچی گئی اور اسی سمجھوتے کے تحت دس سال بعد یہ زمین پرانی تحقیمت یعنی دو کروڑ روپائے میں بیچ دی جاتی یہ سمجھوتا ہوتا ہے کسوم پاٹک اور روی مہنتیواری اور سلطان انساری کے ساتھ جو شکت یہ زمین کھریدتا ہے یعنی روی مہنتیواری اور سلطان انساری وہ کچھ منٹ کے بھیتر ہی یہ زمین ساڑھے اٹھارہ کروڑ پائے میں بیچ دیتے ہیں رام مندر کے لیے زمین میں جو گھوٹالے کا آروپ لگا ہے اس کی پوری کہانی یہی ہے کانگریس آمانی پارٹی اور سماجبادی پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ اس میں گھوٹالا ہوا ہے چندے کے نام پر ادھرم ہو گیا ہے راہول گاندی پریانکا گاندی سب میدان میں کود پڑے ہیں تو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ جن کے ہاتھ رام بھکتوں کے خون سے رنگیں ہیں وہ ہمیں گیان نہ دے بی جے پی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مندر کی راہ میں پھر سے روڑا اٹھکانے کی یہ بڑی ساجش رچی جا رہی ہے کھیل رچا جا رہا ہے حالکہ یو پی سرکار کہہ رہی ہے کہ جاج کی جائے گی اور کوئی دوشی ملا تو کاروائی بھی ہوگی لیکن آج بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایک بار پھر سے رام کے نام پر سیاسی چال چلی جا رہی ہے اسے مدد پر آج ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث رام نام کی لوٹ کس نے بولا سب سے بڑا جھوٹ آج کا آرپار اسی پر رام مندر نرمان کے لیے دان راشی میں ایک اور مہا پا اے دھرم اور بھوٹالہ ہوا ہے ہم پر مہاتمہ گاندی کی حتی ہے گیاروپ لے آرپ سے ہم چنتہ نہیں کرتے آپ بھی چنتہ مت کریے سیاسی سنگرام کی پوری پکچر دیکھنے سے پہلے یہ مددہ سمجھ لیجئے آرپ ہے کہ رام مندر کے لیے زمین خرید کے نام پر کروڑوں کا گھوٹالہ ہوا امرود کے بگیچے والی یہ وہی 12,080 ور میٹر زمین ہے جسے لے کر گھوٹالے کا آرپ اور اس پورے ماملے میں تین اہم کردار ہیں زمین کا مالکانہ حق کسوم پاٹھک کے پاس تھا جنہوں نے 2010-11 میں ہی اس زمین کو بیچنے کا سمجھوتا کیا کس سے؟ روی مہنتیواری اور تلتان انساری سے دس سال پہلے ہوئے سمجھوتے کے تحت اس سال 18 مارچ کو کسوم پاٹھک نے دو کروڑ میں یہ زمین روی مہنتیواری اور سلتان انساری کو بیچ دی اور اسی دن یعنی 18 مارچ کو ہی روی مہنتیواری اور سلتان انساری نے دو کروڑ والی یہ زمین ساڑھے 18 کروڑ روپے میں شریرام جنم بھومی تیرث شیتر ٹرسٹ کو بیچ دی پوری ڈیل میں نیموں کا پالن کرتے ہوئے آٹی جی ایس کے ذریعے 17 کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے پانچ منٹ بار یہ جو دو کروڑ میں جمین خریدی گئی جس کی مالیت پانچ کروڑ 80 لاکھ ہے وہ جمین رام جنم بھومی ترسٹ نے چمپت راجی نے 18 کروڑ روپے کی خرید لی پربوسری رام کے نام پر گھوٹالے کا پورا سچ اس دیش کی جنتہ کے سامنے آ چکا ہے ان لوگوں کا چہرہ کالا ہو چکا ہے جنہوں نے پربوسری رام کے نام پر چندہ اکٹھا کیا لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے گھوٹالہ اور برستہ چار کیا ای ڈی سے سی بی آئی سے جانچ کرا کے ان لوگوں کی گرفتاری کرائی ہے جو گھوٹالے باج ہیں ان کو اپنے گھور پاپ اور اے دھرم کی سجا آوششن سپریم کورٹ مونیٹرڈ جانچ ہو ہر چیز کا آڈٹ ہو اور جو دوشی ملے جانچ کے بعد سپریم کورٹ مونیٹرڈ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر سپریم کورٹ آرواہی کرے جن کے ہاتھ رام بھکتوں کے خون سے رنگیں ہیں وہ سلاح نہ دیں جو دوشی ہوں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس پرکار کے آروپ لگانا اور بھاگ جانا یہ تو سپا اور جن پارٹیوں کا آپ نام لے رہے ہیں جن کا میں نام بھی نہیں لیتا ان کا چریت رہے پروش سری رام کی منزیر کے نام پر آستہ کے نام پر ایک پیسہ بھی گھوٹالہ نہ ہو ستیوازی رام کے نام پر لیکن جو لینڈ کا ماملہ سامنے آیا ہے اس سے ہماری سردہ کو بھی ٹھینچ پہنچے ہم کو آروپ لگتے ہی رہتے ہیں میں سو سال سے آروپ ہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ہم پر مہتما گاندھی کی حتی ہے کہ آروپ لگے آروپ سے ہم چنتہ نہیں کرتے ہیں میں جبی آئی اور ایڈی جانچ کا مانگ مانگ یہ پردان منتری اور گری منتری اور مانگ یہ اتر پردیس کے آج کا وشح ہے اگر اس میں جانچ ہو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا شری رام سویم نے آئے ہیں ستے ہیں دھرم ہیں ان کے نام پر دھوخہ ادھرم ہیں کروڑوں لوگوں نے آستھا اور بھکتی کے چلتے بھگوان کے چڑھنوں میں چڑھاوا چڑھایا اس چندے کا دروپیوگ ادھرم ہیں پاپ ہے ان کی آستھا کا اپمان ہے اب سوال ہے کیا واقعی آروپوں میں دم ہے یا پھر سیاست کے لیے ہوا ہوایی الزام لگایا جا رہا اسی پر ہوگی دیش کی سب سے بڑی بحث رام نام کی لوت کس نے بولا جھوٹ اور اب آیودھیا ویوادوں پر تتھاتمک ویشٹیشن ضرور سنیے پوائنٹ نمبر ون دوہزار دس اور گیارہ یاد کریے اس سال کو میں کسیم پاٹک نے روی موہن تیواری اور سلطان انساری سے زمین بیچنے کا سمجھوتا کیا یعنی ایک سمجھوتا ہوتا ہے دوہزار دس دوہزار گیارہ میں سمجھوتے کی مطابق دوہزار اکیس میں دو کروڑ میں زمین بیچی گئی جو قیمت دوہزار دس دوہزار گیارہ میں تیہ کی گئی تھی زمین خریدنے کے بعد روی موہن تیواری اور سلطان انساری نے اسے ٹرسٹ کو بیچا زمین خریدی گئی تھی دو کروڑ روپے میں اور ٹرسٹ کو بیچی گئی ساڑھے اٹھارہ کروڑ روپے میں یعنی کل ملا کر اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کے یہ رقم بیٹھتی ہے دعویٰ کی دس سالوں میں زمین کی قیمت کافی بڑھ چکی ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ عیودیا میں جب سے رام مندر بھوے رام مندر بن رہا ہے تب سے وہاں کی قیمتوں میں اچھالا ہے یعنی وہاں کی تو زمین کی قیمتیں ہیں جو پروپٹی ریٹس ہیں وہ بہت بڑھ گئے ہیں اور یہ سبحاوک بھی ہے کیونکہ اتنا بڑا ڈیویلپمنٹ وہاں پر ہو رہا ہے ٹرسٹ کے نیموں کا ٹرسٹ نے نیموں کا پالن کرتے ہوئے سترہ کروڑ کا پیمنٹ آر ٹی جی ایس کیا یہ بڑا ایمپورٹن پوائنٹ ہے اور تکھاتپک پوائنٹ ہے اگر آپ سوچئے یہ حوالہ ہے منی لانڈرنگ ہے تو آر ٹی جی ایس آر ٹی جی ایس آر ٹی جی ایس آر ٹرسٹ پیسے ہوئے ہے بینک سے بینک ٹو بینک کی پیسے ٹرسٹ پیسے ہوئے ہیں سترہ کروڑ روپے تو ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں آفیشلی گئے ہیں یعنی کوئی بیچ میں دو نمبر کا پیسہ نہیں ہے تو منی لانڈرنگ اور ایڈی کیسے بیچ میں آتی ہے یعنی تو پھر اس میں حوالہ کیسے ہو گیا منی لانڈرنگ کیسے ہوگی یہ ایک جائز سوال ہے لیکن کانگریس سواجبادی پارٹی آم آدمی پارٹی سوال اٹھا رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کہہ رہی ہے یہ سب پرانے وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں تھے کی رام مندر پر